ابھی دلی کے سرکھر عاشق کے دوارہ ہتیا کرنے کا معاملہ شاند نہیں ہوا کہ اُدھم سنگھ نگر سے ایک اور سنسنی خیز گھٹنا سامنے آئی ہے اصل میں یہاں ایک لڑکے نے جھگڑے کے دوران پہلے اپنی گلفرینڈ کو دھگتا دیا پھر اس کا کلہ دبا کر اس کو موت کے کھاٹ اتار دیا مگر گلفرینڈ کی ہتیا کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے غلطی سے ہی اپنی گلفرینڈ کی ہتیا کی ہے گلفرینڈ کی موت سے گھبرائے اور ڈرے ہوئے لڑکے نے اس کے بعد شیونگ لیٹ سے اس کا گلہ کٹ دیا اور اس کے شب کو پاس کے کھیک میں لے جا کر پھیک دیا کاشیپور پولیس نے فیلال اسے کرفتار کر لیا ہے آروپی نے پوچھتاج میں اپنا جم قبول کر لیا ہے آروپی کا کہنا ہے کہ جب اسے پتا چلا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے تو اس سے جھگڑا کرنے لگا اسی دوران آروپی ننے نے گصے میں اپنی گلفرینڈ ساویتری کا گلہ دبا دیا مگر ننے اتنے پر ہی نہیں رکا اس نے گلہ دبانے کے بعد شیونگ بلیٹ سے ساویتری کا گلہ کارڈ ڈالا اور کرائم سین کو بدلنے کی کوشش کی مگر جرم کبھی چھپتا نہیں ہے پولیس نے جب تفتیش کری تو پورا سچ سامنے آ گیا پولیس ادھک شک اب ہے پتاپ سنگھ نے بتایا کہ آروپی کا پیڑیتا سے پچھلے دس سال سے عویت سمبن چل رہا تھا وہ اس کے ساتھ مزدوری کا کام کرتی تھی دونوں نے اپنے اپنے پارٹنا سے شادی کی تھی لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے آروپی نے مہیلہ کو جھگڑے کے دوران دھککہ دے دیا تھا جس سے وہ نیچے گر گئی اور پھر اس نے اس کا گلہ دبا دیا پولیس کو پیڑیتا کا شعف کنوری گاؤں میں کھیت میں پڑا ملا اس کی پہچان سابیتری دیوی کے روپ میں ہوئی ہے غلطی سے گل فرینڈ کا گلہ دبانے کے بعد وہ چاہتا تو پولیس کو انفارم کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا کیا نہیں اس نے خود کو بچانے کے لیے اپنی گل فرینڈ کا گلہ کارٹ کر شف کو ٹھکانے لگا دیا لال پولیس نے سابیتری کے شف کو پوسٹ مورٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور آروپی ننے کو گرفتار کر لیا ہے 29 تاریخوں کنورا میں سندگ کے پریستتیوں میں کھیت میں مہلا کے ڈیڈ بارڈی میں لیتی جس میں ہم لوگ موقع پہ گئے تھے اور ہماری وہاں پہ ویڈی ایس ٹیم ٹیکنیکل ٹیم اور ہمارا فرنسک ٹیم بھی گئی تھی ہم نے ٹیکنیکل لی جو سی ڈی آر اور جو سی سی کی 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 کامریان چیزوں کو دیکھنے پہ یہ پتا چلتے کہ سالکری نام کی مہلا تھی ان کا ایڈینٹفیکشن ہوا اور ننہیں نام کا بیٹ تھی جو سی سورکزز کے ساتھ بائیک پہ جاتے ہوئے دیکھی تھی ان سے پحمریان تہلہ جو اس نے بتایا کہ وچھلے دس سالوں سے ان کا سنبن تھا اب یہ وہس مہلا ان اس کو ادنوڑ کرنے لگے تھے تو اس دن بھی اپنے گاڑی سے بٹھا ان کو بانچیت کرنے کے ل 인ئے باتصد کرنے کے لئے اور دواؤgio بانا کے ساتھ آرنے کے لئے اسی ویش میں ان کے ویش میں لڑائی ہوئی اس سے کہ عبیت آکرامف ہو گیا اور اس نے ان کا گلہ دبا دیا جب محلہ مرتی ہو گئی تو یہ مطمئن ہونے کے لیے کہ یہ مر گئی ہے اس نے بلیڈ لیا کر پہا اور اسے ان کی گردن کاٹ دی اور گردن کاٹ کر دی جو امی چیزیں تھی وہ گھٹنا آس پر بدلنے کا پیاس کیا لیکن ٹیکنکلی داغ اسپارڈ اور جو ہمارا سیڈی آر جب ہم نے عبیت پر سے کوشت آج کری تو اس نے اپنا جنگ اقبال کیا ہے آج مانی نیالے کے سمجھنے سے پیس کریں